اس 18 انچ کے گملے میں لگے ہوئے ہمارے اس نیبو کے پودے پر کافی سارے نیبو لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پودہ نیبو سے بھرا ہوا ہے کافی سمیسے اس پودے پر کافی سارے اسی طریقے سے فل آ رہے ہیں کافی سارے فلو کو ہم نے ہارویشٹ بھی کر لیا ٹائم ٹو ٹائم ہم ضرورت کے حساب سے فلو کو ہارویشٹ کرتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کی سکایت یہ رہتی ہے کہ نیبو کے پودے پر فل ہی نہیں آتے یا پھر نیبو کے پودے پر فل فول آنے کی بات تو دور نیبو کے پودے کی گروتھ ہی اچھے طریقے سے نہیں چل پاتی ہے اگر آپ کے نیبو کے پودے کی گروتھ ہی نہیں چل رہی ہے نیبو کے پودے پر فل فول نہیں آ رہے ہیں تو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ کے نیبو کے پودے کے لیے ایک بہترین اورگینک فرٹی لائجر اس فٹی لائر کے استعمال کرنے سے آپ کے نیوو کے پودے پر فل فول تو آئیں گے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پودے کی گروت بھی بہت اچھی طریقے سے چلے گی اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی سکایت یہ رہتی ہے کہ آپ کے نیوو کے پودے پر جو بھی فل آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فل گر جاتے ہیں یا پھر جو فول ہوتے ہیں وہ فل میں کن بڑھ ہونے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی بھی یہی سکایت ہے کہ آپ کے نیوو کے پودے پر فل فول نہیں آ رہے فول جھڑ رہے ہیں فل جھڑ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں آپ کی ساری ان پریسانیوں کا حل اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ بالکل سکپ نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑ رہی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کو آپ کے نیوو کے پودے کی دیکھوال کرنی ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ یہاں پر آپ ہمارا یہ نیوو کا پودے فل دیکھ رہے ہیں کافی اچھا فل ہے کافی اچھے سائز کا فل ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی سکایت یہ رہتی ہے کہ آپ نیوو کے پودے پر جو فل آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فل آ رہے ہیں یا پھر اس طریقے کے جو کچھے کچھے فل ہیں وہ فل اچھے طریقے سے نہیں پکواتے سائز چھوٹا رہ جاتا ہے تو آپ کے فلوں کی اس طریقے کی دیکھت بھی نہیں رہے گی زیادہ فل آنے سے پہلے ہماری نیوو کے پودے کی حالت کچھ اس طریقے کی تھی جیسے کہ یہاں پر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی پودا ہے جو آپ نے ابھی پہلے دیکھا تھا جس پہ زیادہ فل لگے ہوئے ہیں لیکن فل آنے سے پہلے پہلی بار جب اس طریقے سے فل آئے تو اس طریقے سے ہمارے پودے کی کنڈیسن تھی ہماری نیوو کے پودے کی گروت بھی ٹھک ٹھا گیا ہے فل بھی آ رہے ہیں لیکن جتنے فل آنا چاہیے اتنے فل نہیں ہیں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں زیادہ فل لینے کے لیے آپ کو کونسا کام کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو نیوو کے پودے پر یہ فل لگے ہوئے ہیں ان سبھی فلوں کو ہارویٹ کر لیتے ہیں اور ہارویٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے نیوو کے پودے کے ساتھ آپ کو کونسا کام کرنا چاہیے تو نیوو کے پودے پر زیادہ فل پھول لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو نیوو کے پودے کی گروت کو بڑھانا ہوگا نیوو کے پودے کی گروت کو بڑھانے کے لیے زیادہ برانچے کو بہانے کے لیے پتیاں زیادہ لانے کے لیے آپ کو ایک ایسی خات کا استعمال کرنا ہوگا جس میں نائٹروجن کا سورس زیادہ ہو تو نائٹروجن کا سورس ہوتا ہے ورمی کمپوشٹ یا پھر گوبر کی خات میں ان دونوں خات کے استعمال کرنے سے آپ کے نیبو کے پودے پر تمام برانچے نکلیں گی تمام پتیاں آئیں گی تو ہم یہاں پر اس نیبو کے پودے کی مٹی میں ورمی کمپوشٹ استعمال کر رہے ہیں ہمارا یہ پودہ اٹھا رینچ کے گملے میں لگا ہے تو ہم سو گرام کے قریب اس میں یہ خات یوج کر چکے ہیں ڈال چکے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے نیبو کے پودے میں ان بانٹڈ پودے گھاس بگا رہا ہے تو اس کو نکالنے کے بعد ہی اس خات کو استعمال کریں گھاس بگا رہا ہے تو تھوڑے بہت گوڑائی کر دیں ہمارے اس پودے میں کوئی خاس ان بانٹڈ پودے نہیں ہے ایک دو گھاس کے پودے تھے ان کو ہم نے نکال دیا ہے ہمارے اس نیبو کے پودے میں برمی کمپوشٹ خاد استعمال کرنے کے لگ بھگ چھ مہینے کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے چھ مہینے کے بعد ہمارا یہ پودہ کافی گھنا ہو چکا ہے اس پر کافی ساری پتیاں اور کافی ساری برانچیں سا چکی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پودہ بلکل گرین اور ہیلتھی ہے پودہ بہت اچھے طریقے سے گروت کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں برمی کمپوشٹ یا پھر گوور کی خاد آپ کو ہر پندرہ دن میں یا پھر ایک مہینے کے انترال پر استعمال کرنی ہوگی تب ہی آپ کا نیبو کا پودہ اس طریقے سے ہرہ بھرہ ہو جائے گا اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے نیبو کے پودے کو ہرہ بھرہ تو کر لیا کافی زیادہ گھنا بھی کر لیا پودے کو بڑھا بھی لیا اب نیبو کے پودے سے فلفول لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیبو کے پودے کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ڈاریٹ پورا دن کی دھوپ آتی ہو آپ کے نیبو کے پودے کو پورا دن کی دھوپ ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے نیبو کے پودے کو اچھی دھوپ ملے گی تب آپ کا نیبو کا پودہ اچھے طریقے سے گروہت بھی کرے گا اور آپ کے نیبو کے پودے پر فلفول بھی زیادہ آئیں گے لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جہاں پر تھوڑی دھوپ آتی ہو یا پھر چھایا رہتی ہے تب آپ کے نیبو کے پودے کی گروہت بھی رکی رہے گی اور فلفول آنے کی بات تو دور ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو نیبو کے پودے میں آپ کو کون سا کام کرنا چاہیے زیادہ فروٹنگ کے لیے زیادہ فروبرنگ کے لیے نیبو کے پودے سے زیادہ فلفول لینے کے لیے سب سے پہلا آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے آپ کے پودے کی مٹی میں جو بھی انبانٹیڈ پودے گھاس بگرہا ہے ان کو آپ کو سب سے پہلا نہیں نکالنا ہوگا اس طریقے کی گھاس بگرہ انبانٹیڈ پودے جو بھی ہوگا آتے ہیں وہ آپ کے پودے کی مٹی سے سارے ضروری پوسط تدب کھیچ لے گے اس سے آپ کے نیبو کے پودے پر جو چھوٹے چھوٹے فل ہیں وہ گڑ جائیں گے پوسط تدبوں کی کمی کی بجے سے اس کے علاوہ آپ کے نیوو کے پودے پر پھول بھی بہت ہی کم بنیں گے تو اب آپ یہ اس طریقے کی انوانٹڈ پودے کو جو گھاس بگرہ ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم ضرور ہٹاتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے نیوو کے پودے کی مٹی میں جو بھی سوگی پتیاں انفیٹڈ پتیاں ہیں ان کو بھی آپ ہٹاتے رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے نیوو کے پودے کی مٹی سے ساری گھاس بگرہ انوانٹڈ پودے پتیاں سوکی یا پھر انفیکٹری پتیاں کو ہٹا دیا ہے اب ہم پودے کی مٹی کی حلکی بھول کی گھڑائی کر رہے ہیں پودے کی مٹی کی حلکی بھول کی گھڑائی کر لینا چاہیے اس سے آپ کے پودے کی مٹی میں جو بھی آپ خاد استعمال کریں گے وہ خاد اچھے طریقے سے جڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کے نیبو کے پودے پر اچھا خاد کا ریجلڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس گملے میں لگے ہو نیبو کے پودے کی مٹی کی اچھے طریقے سے گھڑائی کرنے کے بعد اب ہم ماشٹرٹ کیک کا اورگینک فرٹی لاجر استعمال کر رہے ہیں زیادہ پھولوں کے لیے زیادہ فروٹنگ کے لیے تو اس طریقے کا جو بھی آپ ماشٹرٹ کیک کا لیکوٹ فرٹی لاجر استعمال کریں گے اس کو آپ ہر دس سے پندر دن کے انترال پر استعمال کریں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے نیبو کے پودے پر بہت تیجی سے فروٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ یہ پولیتھین دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی پولیتھین آپ کو خاص طور سے برسات کے موسم میں اپنے گملے کو ڈھکنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس گملے کو اس پولیتھین سے ڈھک دیا تھا بارس کے سیجن میں بارس کے سیجن میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ بارس کے پانی کی جانے کی بجے سے آپ کے نیبو کے پودے میں آنے والے سمیں میں فلفول نہیں بن پاتے ہیں زیادہ اور بارٹنگ کے بجے سے آپ کے نیبو کے پودے کی گروت تا چلتی رہے گی لیکن سردی کے موسم میں جو فول آتے ہیں وہ فول نہیں آئیں گے اس لیے آپ اپنی نیبو کے پودے کو خاص طور سے بارس کے پانی سے جرور بچائیں جب آپ کے نیبو کے پودے کی مٹی میں بارس کا پانی نہیں جائے گا مٹے ڈرائے رہے گی تب آنے والے سمیں میں یعنی کے بارس کے بعد جب سردیاں شٹارٹ ہوتی ہیں تب آپ کے نیبو کے پودے پر بہت تیجی سے پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں اب دوستو آ چکا ہے سردی کا موسم سردی کا جو موسم ہوتا ہے وہ آپ کے نیبو کے پودے کا ڈورمینسی پیریڈ بھی ہوتا ہے یعنی کہ پتیاں جھڑ لے کا موسم ہوتا ہے ہمارے اس نیبو کے پودے پر کافی ساری پتیاں آئے تھے لیکن وہ پتیاں دھیر دھیرے پیلی ہو کر کے جھڑ لئی ہیں سردی کے مصرح میں اگر آپ کے نیبو کے پودے کی پتیاں پیلی ہو کر کے جھڑنے لگیں تب آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا نیبو کا پودہ خراب ہو رہا ہے بلکہ وہ dormancy period ہوتا ہے لیکن dormancy period تو ہوتا ہے پتیاں جھڑتی ہیں لیکن سردی کے مصرح میں آپ کے نیبو کے پودے پر بہت تیجی سے پھول بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ ہمارے اس نیبو کے پودے پر دیکھ رہے ہیں ہر پتی کے نیچے پھول بننا شروع ہو چکا ہے ہر پتی کے نیچے ایک دو پھول نہیں ہے بلکہ کئی کئی پھول ایک ساتھ بن رہے ہیں کافی سارے ہمارے اس نیبو کے پودے پر پھول بن رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کمال ہو رہا ہے یہ جو پھول زیادہ آ رہے ہیں یہ ہے ماشٹرٹ کےک کے آرگینک لوکیٹ فرٹی لائر کا کمال اس کی استعمال کرنے سے ہمارے اس نیبو کے پودے پر بہت تیجی سے فلوبرنگ چل رہی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس نیبو کے پودے میں ماشٹرٹ کےک کا آرگینک لوکیٹ فرٹی لائر کے استعمال کرنے سے کافی سارے پھول تو آگئے لیکن اب سب سے بڑی یہاں پر یہ دکھت سروع ہوتی ہے کہ جو اس طریقے کے پھول آپ کے نیبو کے پودے پر آ جاتے ہیں وہ فل میں کنڈ برڈ نہیں ہوتے بلکہ فل میں کنڈ برڈ ہونے سے پہلے ہی جھڑ جاتے ہیں فل میں کنڈ برڈ ان فلوں کو کیسے کریں اس کے علاوہ اگر فل میں کنڈ برڈ ہو بھی جاتے ہیں تو کبھی کبھی دکھت دیئے آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیبو کے فل ہیں وہ گرنا سروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے نیبو کے پودے پر چھوٹے فل چھوٹے فل یا فل نہ گرہیں اس کے لیے آپ کو کونسا کام کرنا چاہیے تو اس طریقے کی دکھت سے بجنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ کو نیبو کے پودے میں پانی بہت ہی کم دینا چاہیے اس کے علاوہ جب آپ کے نیبو کے پودے پر پھول بننا شروع ہو جائیں یا فل بننا شروع ہو جائیں تب آپ کو آپ کے نیبو کے پودے کی مٹی میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی خات کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ یہ آپ کو سردی اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کرنا ہے آپ کو سردی سے پہلے ہی کوئی بھی خات کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سردی کے مصم جب اس طریقے سے پھول بننا شروع ہو جائیں تب آپ کو پندہ دن کے انترال پر آپ کے نیوبو کے پودے کی مٹی میں پانی دینا چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری نیوبو کے پودے پر اس طریقے سے پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ زیادہ ہی دیکھ بال کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی پانی دیتے ہیں تو زیادہ پانی دینا ہی کی بجے سے آپ کے نیوبو کے پودے پر جو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں وہ فل میں کن بڑھ ہونے سے پہلے ہی گر جائیں گے اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانے کے برابر آپ کے نیبو کے پودے پر جو فل بن جاتے ہیں وہ بھی زیادہ اوبروارٹنگ کے بجے سے گر سکتے ہیں اس لیے آپ کے نیبو کے پودے کی مٹی میں آپ کو ہلکی نمی رکھنا چاہیے بلکہ ہو سکے تو ہلکی اوپر کی ٹاپ کے ایریے کی مٹی کو ڈرائی رکھیں اگر آپ ٹاپ کے ایریے کی مٹی ہلکی ڈرائی رکھتے ہیں تو آپ کے نیبو کے پودے پر جو فل پھول گرنے کی سمجھ سے آئے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اس طریقے کی آپ نے پانی بھی کم دیا اور خات بھی نہیں دیا پھر بھی آپ کے نیبو کے پودے پر جو فل ہیں وہ فل میں کن بڑھ نہیں ہو رہے یا پھر اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے فل ہیں وہ گر رہے ہیں تو اس کی بجاہ ایک اور ہو سکتی ہے وہ وجہ ہے اچھا پولینیسن نہیں ہونا اگر آپ کے گارڈن میں مدو مکھیاں تیتلیاں یا پھر دوسرے کیٹ جو پولینیسن کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے تب بھی آپ کے نیبو کے پودے پر جو فل پھول ہیں وہ گر سکتے ہیں مدو مکھیوں کو آکھر ست کرنے کے لیے آپ کو سہت کا اسپرے کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پھولوں کو روکنے کے لیے یا پھر فل میں کن بڑھ کرنے کے لیے آپ کو کفور کا استعمال کرنا چاہیے کفور کا استعمال یا پھر آپ کے نیبو کے پودے پر سہت کا شکاپ کس طریقے سے کرنا چاہیے نیبو کے پودے پر جو پھول ہیں ان کو اجھڑنے سے روگنے کے لیے اس طریقے کی آپ کو کفور کی ٹکیا کسی بھی پانساری کی دکان پر مل جائے گی اس طریقے کی چار کفور کی ٹکیاں آپ نیبو کے پودے کے چاروں طرف اس طریقے سے رکھنے کے بعد مٹی کے اندر دوا دیجیے دب آپ اس طریقے سے دبا دیں گے تو اس طریقے کے جو پھول گرتے ہیں یا جو فل گرتے ہیں وہ فل گرنے کی سمجھ سے دور ہو جائے گی اس کو آپ لگ بھگ ایک انچ کی گہری مٹی کے اندر دبائیں اور دھیان رکھیں آپ کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے ہلکا پھلکا آپ کو پانی ہلکا پھلکا نمی آپ کے پودے کی مٹی میں رکھنی ہوگی جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی جتنا آپ اس مٹی میں نمی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کچھ زیادہ ہے کیونکہ راست بارس ہوئی تھی بارس کی بجے سے اس میں کچھ زیادہ ہی نمی رہ گئی ہے تو آپ کو زیادہ نمی آپ کے پودے کی مٹی میں نہیں رکھنی ہے اب چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو سہت کا اس پر کس طریقے سے کرنا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سہت کی سیسی اس طریقے کی سہت کی سیسی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا پھر پنساری کی دکان سے آساری سے مل جائے گی اس طریقے کی جو بھی سہت کی سیسی ہوتی ہے اس کو آپ اس کے اندر سے سہت نکالنے کے بعد دو لٹر پانی میں لگ بھگ پچاس گرام اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد اپنے پودے کی پتیوں پر پودے پر اچھے طریقے سے چھڑکاپ کریں اس کی چھڑکاپ کرنے سے آپ کے پودے کی جو پھول گرنے کی سمجھ سے ہے یا پھر فل گرنے کی سمجھ سے ہے وہ دور ہو جائے گی نیبو کے پودے پر سامنے سامنے پر تمام بیماریاں بھی لگتی رہتی ہیں لیکن زیادہ خطانناک بیماری نہیں لگتی ہے خطانناک بیماری صرف ایک ہی لگتی ہے جو آپ کے نیبو کے پودے کی اس ٹیم میں گوند جیسا نکلتا ہے اس گوند کی بجے سے آپ کا نیبو کا پودا پورے طریقے سے خراب ہو سکتا ہے اس گوند کی سمجھ سے کو دور کرنے کے لیے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ فنگی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چونہ اور توتیا جس کو کالا نیلا تھوتا بھی بولتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے بھی وہ بیماری آسانی سے دور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نیبو کے پودے کی ٹیہنیاں فٹ جاتی ہیں تب بھی اس میں آپ فنگی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پودے کی مٹی میں بھی خاص طور سے بارس سے پہلے اور بارس کے بعد فنگی سائٹ کا استعمال ضرور کریں اس سے آپ کا نیبو کا پودے اچانک سوکنے کی بجے سے بچ جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیبو کا پودے اچانک سوک جاتا ہے تو بجے یہی رہتی ہے کہ آپ کے نیبو کے پودے کی جڑوں میں فنگس لگ چکا ہے فنگس کی بجے سے آپ کے نیبو کا پودے اچانک سوک سکتا ہے اس کے علاوہ نیبو کے پودے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی سارے فرٹیلائر استعمال کر لیے کافی سارے پودے کی گروت بھی بڑھا لی پودھا بلکل گرین اور ہیلتھی ہے پھر بھی آپ کے نیبو کے پودھے میں سیجن ہونے پر بھی نیبو نہیں آ رہے ہیں تو اس طرح کی سمجھ سے کو دور کرنے کے لیے آپ جو ڈیلی والا نمک ہوتا ہے جو اسٹون جیسا نمک ہوتا ہے جو کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں کچن والا اس کو آپ پچاس گرام دو لٹر پانی میں اچھی طریقے سے گھولنے کے بعد اپنی نیبو کی پودھے کی پتھیوں پر سپری کریں اس کے سپری کرنے سے کچھ دنوں کے بعد آپ کے پودھے پر دھیر دھیر پتھییں جھنڈے کے بعد بہت سارے پھول آنا سرو ہو جائیں گے نیبو کے پودھے سے زیادہ فل لینے کی اس بیڈیو کی یہ جانکاری پوری ایک سال کی پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے تو آپ کو آج کی ہماری اس بیڈیو کی یہ جانکاری یہ اورگانک فرٹی لائیر یہ سارے ضروری کیر اینڈ ٹپس کیسے لگے اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں بیڈیو پسند آنے پر بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ سیئر کرنا اس بیڈیو کو بلکل نہ بھولیں چلیے چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک کے لیے بھائے